ٹرانس فورمرز اینڈ ریکٹی فائرز انڈیا لیمٹیڈ انیس سو اکیاسی میں کمپنی کی ہوئی تھی شروعات اور انیس سو چورانوے میں یہ پبلک لیمٹیڈ کمپنی کے طور پر شروع ہوئی ہے اس کے بعد ان کے پورٹفولیو میں پاور اور ریکٹی فائر ٹرانس فورمرز شامل ہیں آئیے ملاقات کرتے ہیں ہمارے ساتھ کمپنی کے چیئرمن اور خول ٹائم ڈیریکٹر جتنر مامتورہ صاحب کارکر میں ہو رہے ہیں شامل جو کی الیکٹریکلز میں بیشلرز کی ڈگری حاصل کر چکے شروعات سے کمپنی کے ساتھ جوڑے ہیں اٹھائیس سالوں سے زیادہ کا لمبا گہرہ انہوہ ہے آپ کا اور آئیے انہی سے جانتے ہیں کمپنی کے بارے میں مامتورہ صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے تو بتائیں کہ آپ کی کمپنی جو ٹرانس فورمرز اور ریکٹی فائرز بنانے کے کاروبار میں کس طرح کے پروڈکٹس آپ کے ہیں اور آپ کنے سپلائی کرتے ہیں ہم لوگ کا جو پروڈکٹ پورٹفولیو جو ہے وہ پروڈکٹ پورٹفولیو ساید ورڈ میں آٹھ سے دس کمنے سے زیادہ گن نہیں ہے ہم لوگ نے شروعات کی تھی چھوٹے ٹرانس فورمر سے انڈسٹریل ٹرانس فورمر سے پھر انڈکشن فرنس کے ٹرانس فورمر بنانے لگے پھر ہم لوگ نے سبمرز آرک فرنس کے لیے ٹرانس فورمر بنانے لگے پھر ہم لوگ نے آرک فرنس کے لیے ٹرانس فورمر بنانے لگے اس کو بنانے میں بھی کام میں آئے گا تو we are the only manufacturer in India for this kind of transformers پھر ہم لوگ جو درے درے ہم سے آگے بڑھتے گئے تو ہم لوگ نے 66 kV کے transformer بنائے پھر 132 کے پھر 220 kV کے پھر ہم لوگ نے 400 kV کے transformer ہمارے خود کی technology سے بنائے ہم لوگ نے بہت چسرا کی کسی کے ساتھ tie-up کرنے کی لیکن کچھ نہیں ہوا تو پھر ہم لوگ نے خود نہیں بنانا چلو کیا successfully we did that پھر 765 kV میں جانے کے لیے ہم لوگ کو کسی کی مدد کی ضرورت تھی in the sense کی ہم لوگ pre-qualify نہیں ہو رہے تھے power grid کے transformer کے لیے تو ہم نے ZTR کر کے ایک Ukraine کی کمپنی ہے جس نے world میں سب سے زیادہ 765 kV کے transformers بنائے ہیں اس کے ساتھ tie-up کیا اور وہ tie-up میں بہت simple سا tie-up تھا کی ہم لوگ ساتھ میں کوٹ کریں گے وہ ہم لوگ کو technology دیں گے اس کی design سے ہم لوگ transformer بنائیں گے اور ہم لوگ جوئنٹلی participate کریں گے in the power grid tenders تو اس میں ratio ہم لوگ کا نقیب ہوا کہ جتنے transformer ملیں گے اس میں سے اتنے ہم بنائیں گے دوسرے وہ لوگ بنائیں گے تو ہم لوگ نے ٹوٹل سب ملا کے 32 transformer بنائے اس پروڈجیکٹ میں تو 32 میں سے 20 transformer ہم نے بنائے 12 transformer ان لوگ نے بنائے تو اس میں یہ جو ہم لوگ کے لیے یہ ایک technology جیسا تھا ہم لوگ اس میں کچھ پیسے نہیں کمائے ہم لوگ نے cash loss نہیں کیا لیکن پیسے بھی نہیں کمائے لیکن ہم لوگ کو ایک technology مل گئی اور اس کے آگے جانے کے لیے ہم لوگ کو reactor میں جانا تھا تو reactor میں جانے کے لیے reactor 765 kv تک 400 kv کے reactor ہم نے ہماری technology سے بنایا تھے لیکن پھر ہم نے fuji fuji electric کر کے japan کے company ہے اس کے ساتھ technology tie up کیا اور ان لوگ سے 765 kv 400 kv reactor کی technology لی جو ہم سے کہیں جیادہ بہتر تھی تو اس سے ہم لوگ کو کافی فائدہ بھی ہوا ہماری کوسٹ بھی کم ہوئی ہم لوگ کے منافع بھی تھوڑے بڑھے اس کے لیے اور اس کے پات 400 kv generator transformer کے لیے بھی ان کے ساتھ ہم لوگ نے tie up کیا تو ہم لوگ کا پورٹ پورٹ فولیو ہے وہ 11 kv سے لے کر کے 765 kv تک کے ہیں جو 765 kv is the highest transmission voltage in ھنڈیا today اور اس کے علاوہ بھی ہم نے ایک power grid کو ٹھیک بات ہے ہم لوگ نے دیا ہاں جی 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 اجا سر یہ بتائی کہ ابھی فیلال order بک کسی ہے کس طریقے orders آپ کو مل رہے کیا size ہے ابھی جو order ہے وہ سب پورے مانی arc furnace transformer سے لے کر 765 kv transformer کے reactor کے اور rectifier کے order بھی ہم لوگ کے پاس ہے ابھی total value جائے اس کی وہ قریبن 1500 کروڑ کے آس پاس ہے unexecuted order کی position آج کی تاریخ میں 15 روڑ کے آس پاس ہے ابھی demand strong ہے sir کیسے outlook کیسے دکھ رہے ہے نہیں demand تو کافی strong ہے کیونکہ کیا ہوا ہے کہ اپنے solar park آنے لگے پھر جو renewable میں پوری دنیا کا جو کنسنٹریشن ہوا کہ چلو اس پر فوکس کریں جو کاربن emission کم ہو اور green energy اپنے کو ملے تو اس سے کیا ہوا ہے کہ وہ power کو وہ use نہیں کر سکتے آپ کیونکہ اتنا power generate کرتے ہیں تو اس کو آپ گریٹ کے لائن میں power evacuate کرنا پڑے گا تو اس کے لئے transformer لگتے ہیں تو وہ بہت بڑی demand ابھی نکلی ہے اور ابھی جیسے انڈیا جو ابھی جا رہا ہے tbc میں اس میں کہا ہے کہ آپ پرائس سے پاور سپلائی کریں گے اس کا پورا 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 آپ کو ہاتھ میں لینا ہوتا ہے تو 20 25 سال ک ہوتا ہے تو اس کے اندر سٹر لائٹ پاور پھر 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 گریڈ اور بہت سارے جی آر انفرا بہت سارے لوگ اس کے اندر ہے لیکن یہ بہت بڑا بزنیس 25 000 سے 26 000 کروڑ کے ٹینڈر نکلنے والے ہیں جس کے اندر ٹرانسومر کی ریکوارمنٹ ہوگی 2200 سے 2300 کروڑ کی اتنی بڑی ریکوارمنٹ ہو ہے اور جو سائس کے ٹرانسومر ہے وہ انڈیا میں بنانے والے 5 ہے خالی تو اس کے اندر ہے ابھی ہٹا جی ہو گیا ہٹا جی سی مینز توسی با جی ہم لوگ اور بی اچی چھے پارٹی ہے جو یہ ٹرانسومر بنا سکتی ہے ریکٹر بنا سکتی ہے تو یہ ہے آپ کے لئے پورا کمپنی کا آؤٹلک بہت 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 دھنیواز جیتن مام طورہ صاحب ہمارے لئے سمیح دینے کے لئے کمپنی کے پروڈک اور اوڈر بکی